شیبا اینو ایک ایسا کوئن ہے ایک ایسا ٹوکن ہے جس کا میم کوئنز کی دنیا میں بہت بڑے نمبر پہ شمار کیا جاتا ہے کہ شیبا میں اگر آپ انویسمنٹ آج کرتے ہیں تو کل کو آپ ملینائر ملٹی ملینائر یا ملینائر بن سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک سب سے بڑا سوال can شیبا اینو ریچ 1 ڈالر in 2024 in 2025 اور till 2030 کیا یہ possible ہے کہ شیبا اینو 2024 2025 یا 2030 تک یا 2040 تک بھی آج سے 10-15 سال بعد بھی کیا شیبا اینو ایک ڈالر پہ پہنچ سکتا ہے سب سے پہلے ہم اگر اس کے ٹیکنیکل انیلسز کی بات کریں تو جب مارکٹ نیچے رہی ہے جب مارکٹ بیرش تھی بٹکوائن، کرپٹو کرنسی، تمام تر کرنسیز ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی اور بیرش رہی ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو شیبا اینو نے اپنے گراف پہ اس طرح سے بیہیو کیا لائک سلیپنگ بلکل سویا ہوا تھا پھر یہاں سے بریک آؤٹ کرتا ہے اور بریک آؤٹ کر کے ہمیں ایک میسیو گینز پروائیڈ کرتا ہے اگر یہاں پہ کسی ان انویسمنٹ کی ہوئی تھی تو اس جگہ پر اچھے خاصے پروفٹ مارجن کے ساتھ وہ یہاں سے آؤٹ ہو سکتا تھا اس کے بعد جب مارکٹ مزید نیچے آنے لگی ہے تو ہمارے پاس یہ والا ایک زون تھا جس کو اس نے بریک کیا ہے اور اگین اس سپورٹ پہ آکے رکا ہوئے اب ہمیں یہاں سے ایک میسیو گین کس طرح سے مل سکتا ہے اگین اگر ہم آج اس میں دس سے پندرہ ڈالر یا بیس ڈالر انویسمنٹ کریں جس میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میم کائنز ہوتے ہیں میم کائنز ایک بہت بڑی رسٹ وارننگ کے ساتھ انویسمنٹ کے لیے بتایا جاتے ہیں کہ اس میں والیٹیلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے میم کائنز جتنے بھی ہیں یہ پمپ ہوتے ہیں تو انتہا سے زیادہ پمپ کر جاتے ہیں اگر ڈمپ ہوتے ہیں تو انتہا سے زیادہ ڈمپ کر جاتے ہیں like پچھلے دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ڈوجی کا واف ہے یا پیپے کائن ہے ان کائنز نے میسیف گینز جو کروائے بہت زیادہ پمپ ہوئے شیبہ انو کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر شیبہ انو بھی بہت زیادہ پمپ ہوئے انہی آٹھ دس دن کے کینڈلز کے اندر مارکیٹ نے ایک اچھا خاصا پمپ دکھائے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں لانگ ٹرم میں تو ہم منتھلی کینڈل اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس all time high already جو شیبہ انہوں نے لگایا ہوئے وہ 0.4088 کا ہے 0.4088 جب یہ کوئن 0.4088 کو کروس کر جائے گا near in the future ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں دو مہینے میں یا in 2024 جیسے ہی یہ 0.4088 کو کروس کرتا ہے تو ہمیں یہ کوئن ایک زیرو کل کرتا ہوا نظر آئے گا جس میں ہمارے کوئن کی جو ویلیو ہے وہ 0.301 ہو جائے گی یا 0.30234 جہاں تک بھی اس میں پوٹینشل ہوگا ابھی کے لیے اس بولڈن کے لیے وہ اوپر جا سکتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے کہ کیا شبہ انہوں ایک ڈالر پر پہنچ سکتا ہے in 2024, in 2025 یا till 2030, 2040 کیا پہنچ سکتا ہے اس کا جواب یہاں پر اس نیوز میں ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں 2023 was a great year for the cryptocurrency industry total value of all tokens in existence total value of all tokens in existence doubled from 850 billion dollars to 1.7 trillion US dollars اور اگر آپ اس ٹائم پہ مارکٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مارکٹ کہاں پہ ہے تو almost 2.5-2.7 trillion US dollars کا market capital اس ٹائم پہ موجود ہے سب کوئنز کا جس میں bitcoin اور باقی سارے کے سارے coins ہیں one dollar کی journey پہ بات کرنے سے پہلے ہم شیبہ انہوں کے gains کی بات کریں گے کہ پہلے شیبہ انہوں نے کتنے کتنے gains کس کس سال میں دیئے ہیں 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024 اور یہاں پر ہمارے پاس average quarterly returns ہیں 2021 کے first quarter میں شیبہ انہوں ہمیں 79,000% کا plus rate دیتا ہے 79% plus جاتا ہے 2021 کے quarter 2 میں 1400 کے plus جاتا ہے quarter 3 میں 18% نیچے آتا ہے quarter 4 میں 364% plus جاتا ہے اور total یہاں پر ہمیں 43.22 million plus اس میں gains نظر آتے ہیں یہ quarterly returns ہیں اگر آپ یہاں پر بات کرتے ہیں yearly تو 2000 اس time پہ شیبہ into USD and شیبہ into USDT ایک سال میں 154% plus گیا ہے اور ایک مہینے کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو 183% plus گیا ہے پچھلے تین سالوں میں 61,000% یہ plus گیا ہے جو کہ آپ 2021 میں اگر شیبہ انہوں کی price کو جاتا کرتے ہیں تو 7,0 کو kill کر کے 40 پہ آیا ہے اب ہمارے پاس یہاں پر جو news موجود ہے کہ کیا شیبہ انہوں 1 ڈالر پہ جا سکتا ہے اگر آپ اس کی total supply دیکھتے ہیں کہ market میں اس time پہ شیبہ انہوں کی total supply کتنی ہے تو اس time پہ total supply جو circulate کر رہی ہے وہ 589.29 589.29 سرکولیٹنگ سپلائی شیبہ انہوں کی مارکٹ کے اندر موجود ہے اور ہمیں اگر دیکھتے ہیں کہ اس کی price اگر 1 ڈالر پہ جاتی ہے تو ہمیں market cap کتنا چاہیے ہوگا اس time پہ جو market capital ہے شیبہ انہوں کا 16.11 million just 16.11 million US market cap شیبہ انہوں کا اور total اس کی جو circulating supply ہے وہ 589 trillion coins اور اگر آپ total market cap کی بات کرتے ہیں تو total market cap اس time پہ موجود ہے 2.46 trillion total market cap جس میں mid coin بھی موجود ہے 2.46 trillion cryptocurrency کا total market cap ہے جبکہ circulating supply صرف شیبہ انہوں کی 589 trillion ہے اب اس سوال کا جواب ہمیں جاننا انتہائی آسان ہو جائے گا جب ہم یہاں پر آکے دیکھتے ہیں شیبہ انہوں has a persistent supply problem سب سے بڑی problem ہی اس کی یہ ہے کہ یہ 589 trillion tokens circulate کر رہے ہیں market میں more than 589 trillion tokens and at the current price of 0.40107 per token شیبہ انہوں کا جو market cap ہے وہ 6.3 billion ڈالرز ہے جو اس time پہ news کے وقت موجود ہے اور اگر آپ currently دیکھتے ہیں پہ price جل رہی ہے 0.4027 and market cap ہے 16.12 billion ڈالرز کا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیبہ انہوں کی price 1 ڈالر پہ جائے 1 ڈالر پہ جائے تو 1 ڈالر پہ شیبہ انہوں کی price جانے کے لیے ہمیں market cap کتنا چاہیے ہوگا simple map suggests that if شیبہ انہوں rose to $1 its market cap would then be $5.89 trillion اگر شیبہ انہوں کو $1 پہ جانا ہے تو $1 پہ 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 پہنچنے کے لیے اس ایک لمبے سفر کے لیے شیبہ انہوں کو market cap $5.89 trillion کا چاہیے اگر آپ total cryptocurrency market کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے market cap موجود ہے $2.49 trillion just $2.5 trillion market cap اس time پہ cryptocurrency کا ہے اکیلے شیبہ انہوں کو $1 پہ جانے کے لیے $5.89 $29 trillion کا market cap چاہیے اور اس کی اگر آپ simply دیکھتے ہیں کہ یہ اگر market اتنا زیادہ market cap اس میں آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ market اتنی زیادہ blow کر جائے گی کہ اس میں $1.000 trillion کی investment آ جائے گی اور $1.000 trillion کا market cap ہوگا جس کی بیس پہ شیبہ انہوں کی پرائز جو $1 پہ چلی جائے گی quite impossible اس کے chances صرف اور صرف اس صورت میں ہیں کہ شیبہ انہوں کی انتہار سے زیادہ burning کی جائے شیبہ انہوں کی انتہار سے زیادہ burning کی جائے لیکن شیبہ انہوں کی burning بھی اگر daily basis پہ trillion کے حساب سے کی جائے تو اتھ کے باوجود بھی market cap اور شیبہ انہوں کا ون سینٹ پہ جا سکتا ہے اور اگر آپ آج اس میں 10 سے 15 ڈالر یا 20 ڈالر انویسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ پانچ سال کے لیے پندرہ سال کے لیے hold کر سکتے تو آپ کو ایک میسیو گین اور میسیو آوٹپٹ نظر آسکتا ہے لیکن جتنی والٹائل مارکٹ ہوتی ہے میم کوئن کی کیونکہ میم کوئن کا یوز کیس بھی نہیں ہے سب سے بڑی پرابلم میم کوئن کی یہ ہے کہ ان کا کوئی یوز کیس نہیں ہے مارکٹ کرنی کرنے کے لیے تو اگر اس کا یوز کیس بھی نہیں ہوتا اور اتنی زیادہ والٹائل مارکٹ ہے چانسز یہاں پر موجود یہ بھی ہیں آپ کا جو کیپٹل ہوگا وہ بیسٹ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں اتنا کیپٹل اس میں انویسٹ کرنا ہے جو اگر لوس بھی کر جاتے ہیں تو ہمیں اس کا دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس میں اتنا زیادہ اپنا کیپٹل لگا جی اس کے آپ کر سکتے ہیں انویسٹ سولانا پولیگون پولیگون کے نیٹورک پہ آپ کو اگر کوئنز مل رہے ہیں ماتک ایک بہت اچھا پروژیکٹ ہے آپ پولیگون میں انویسٹ کر سکتے ایویلانچے میں انویسٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور انویسٹ کر کے آپ اچھی آوٹ پولیگون اچھے گینز حاصل کر سکتے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا آپ لوگ کو ٹوکنز کے متعلق گائیڈ کیا جائے گا کہ کس ٹوکن میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں کس ٹوکن میں کتنا پوٹینشل ہے کہا پر انویسٹ کرنی انویسٹ کر سکتے دعا میں یاد رکھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ